ہیلو دوستو میں ہوں آپ کا خوش سندوست بینوت کفا کسوا اور آج کی اس ویڈیو میں پریزن بریک اپسوڈ ڈابر ٹونٹی ٹو فلائٹ کی کہانی کو آپ کے سامنے ایکسپلین کرنے والے ہیں تو اس اپسوڈ کی کان کی شروعات سبھی کو ڈھوٹنے سے اور سانچیز سے پوساس کرنے سے شروع ہوتی ہے اور سانچیز ایک ایک کر کے ان سبھی کا نام بتا دیتا ہے جو لوگ اس جیل سے بھاگنے میں گامیاب ہو چکے ہیں اور جب پوپ انفرمری روم میں آتا ہے تو چارلز اپنی جندگی سے ہاتھ دو بیٹھا ہوتا ہے اور چاہاں سارے قیدی ان کے بھاگنے کے وجہ سے جس منا رہے ہوتے ہیں وہیں پوپ مائک کے سیل میں آکا اس ہول کو دیکھتا ہے جہاں سے وہ لوگ ایک ایک کر کے باہر نکلے تھے اور ادھر جب گارڈ بیلک کو کھوچ کر اس گھٹے سے انکالتے ہیں تو بیلک اپنے پورے فارم میں آتے ہوئے اور اپنے گسے کا اجہار کرتے ہوئے ان سے اپنی سوٹ گن مانگتا ہے اور جب بیلک اپنے گن کو لے کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر آتا ہے تو بیلک اپنے ساتھیوں کو سمبودھ کرتے ہوئے انہیں ڈونڈنے کا آرڈر دے رہا ہوتا ہے اور جب سب ہی گاریاں جیل سے روانہ ہوتی ہیں تو ہم ان لوگوں کو پہنی پر چھپے ہوئے دیکھتے ہیں اور جب کھوچی کھوٹے ان کے پاس آنے لگتے ہیں تو مائک کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کھوٹے انہیں سون نہیں پا رہے ہیں لیکن وہ لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں اور جب کھوٹے انہیں دیکھ کر پھوکنے لگتے ہیں تو انہیں نا چاہتے ہوئے بھی وہاں سے ان کو چھپ کر بھاگنا پڑتا ہے اور جب وہ لوگ گاڑی کے پاس پاؤسنگ کی کوشید کرنے لگتے ہیں تو ڈیویڈ کو ہاتھ میں کٹ لگ جاتا ہے وائل لنکن جب ہیوائر کو پاگل کھانے کا کپڑا نکالنے کو بولتا ہے تو وہ اس کپڑی کو نکالنے سے منع کر دیتا ہے اور جب وہ لوگ پیلر کے پاس یا اپنے گاڑی کے پاس پاؤسنے ہیں تو ڈیویڈ کے ٹچ کرنے کے وجہ سے جہاں اس کے کھون کا نیسان وہیں پہ پڑ جاتا ہے وہیں مایک سیپٹی کے لیے گاڑی کے ساری لائٹوں کو دو ڈالتا ہے اور پھر ہیوائر کو چھوڑنے کے لیے کی کا مانا بنا کر جب اسے لینے کے لیے بھیجتے ہیں تو اس کے وہاں تک پاؤسنے کے ساتھ ہی وہ لوگ اسے چھوڑ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اور ادھر پوپ کو چھان بھی کرتے ہوئی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان لوگوں نے یہاں سے بھاگ نکلے اس دروازے کو توڑا نہیں تھا بلکہ کسی نے ان کی ہیلپ کرتے ہوئے اس دروازے کو کھولا چھوڑا تھا اور ادھر جب سبھی لوگ گاڑی میں بیٹھ کر فٹ کے راستے سے ہوتے ہوئے ائرپورٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اب روچی جہاں اپنے چھپے ہوئے گن کو لے کر ٹی بیک کو مانے کا پلان بنانے لگتا ہے وہیں ٹی بیک اپنی چال چلتے ہوئے اور مائک کو اپنے باتوں میں پساک اپنے آپ کو ہتھکڑی لگانے کے بعد مائک کو بھی ہتھکڑی لگا دیتا ہے تو اب روچی جیسے اس کے اوپر بندوق رک اس کا بھیجا پھرائی کرنے والا ہوتا ہے ٹی بیک اسے سمجھاتا ہے کہ وہ اتنے بڑے میٹ کو لے کر ایئرپورٹ یا اپنی منجھے تک نہیں پہوچ سکتا ہے تو وہ لوگ جیسے اس کی بات کو سمجھنے کے بعد اس کی ہتھکڑی کی چابی کو ڈوڑنے لگتے ہیں وہ انہیں ٹیس کرتے ہوئے اس چابی کو نکل جاتا ہے اور ادھر بیلی کو اس کے ساتھ انہیں ڈوڑتے ہوئے اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنی گاڑی پک اپ کی تھی اور بیلی کو وہاں کے نحچارے کو دیکھ گا اور وہاں کے ایک لوکل سے باتشک کرتے ہوئی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس رنگ کی گاڑی میں بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ادھر پوپ کو سارا کے ساتھی سے باتشک کرتے ہوئے جب سکھ ہونے لگتا ہے تو وہ اپنے آدمیوں کو آرڈر دیتے ہوئے ڈاکٹر ٹینٹ کی ریڈی کو ڈھوٹی کو بولتا ہے اور ادھر ائرپورٹ پہ بھی عبروچی کے آدمی کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لوگ جیل توڑ کر بھاگ چکے ہیں اور ادھر جب کچھ دور جانے کے پاس انہیں پولیس کی چیکن دیکھتی ہے تو وہ لوگ اس راستے کو چھوڑ کر دوسری راستے سے جانے کا فیصہ کرتے ہیں لیکن کچھ دیر تک آگے جانے کے پاس ان کی گاڑی ایک گھڑے میں فس جاتی ہے اور انہیں نا چاہتے ہوئے بھی گاڑی کو چھوڑ کر پیدل جانے کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے اور جب سبھی لوگ گاڑی کو چھوڑ کر وہاں سے جانے لگتے ہیں تو مائیکل ڈیویڈ کو روکتے ہوئے اور اسے اپنی بات یاد دلاتے ہوئے اسے اپنی راہ خود چوننے کو بولتا ہے تو ڈیویڈ جیسے ہی اس کی بات کو مان کر وہاں سے گائب ہوتا ہے تب ہی پولیس کا چھوڑ بھی انہیں ڈوڑتے ہوئے وہاں تک پہنچ جاتا ہے اور جب پولیس کا چھوڑ بھی وہاں پہ بھی فالو کرتے ہوئے پہنچ جاتا ہے تو وہ لوگ پتھروں کا سارا لیتے ہوئے وہاں پہ چھوڑ جاتے ہیں اور ادھر ہی وائر ایک لڑکی کے گھر پہ پہنچ جب اسے سائیکل کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اس کے گراج پہ پہنچنے کے پاس اس کی سائیکل کو لے کر وہاں سے رپو چکر ہو جاتا ہے اور ادھر جب ابروجی کا آدمی ائرپورٹ کے آفیسر سے بات چیت کرتا ہے تو اس سے بات چیت کرتے ہوئے ائرپورٹ آفیسر کو اس کے اوپر سکھ ہو جاتا ہے اور وہ اس سے بات چیت کرنے کے پاس اپنے سپیریئر آفیسر کو اس کی بارے میں یا ان کے بارے میں بتا دیتا ہے اور ادھر جب چوپر کے جانے کے پاس جب پولو پاس والے گھر کے کار کے پاس پہنچ کر اسے اسٹارٹ کرنے کی گھوشی کرتے ہیں تو اس کار کا پورا کا پورا انجل یا پورا میٹیریل ہی گائب ہوتا ہے تو پولو اس بات کو جانے کے پاس وہاں سے بھاگتے ہوئے اور چھپ سے چھپاتے ہوئے ایک گراج کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور جب پائک اور ٹی بے کے پاس پولو اس کی ہاتھ کری کو توڑنے کی گھوشی کرنے لگتے ہیں تو اب بروچی وہاں پہ ایک کلاری لے کر اس کی پورے ہاتھ کو ہی گار دیتا ہے اور پھر پولوٹ ٹی بے کو اسی کنڈیسن میں چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ادھر ڈی بی اپنے آپ کو بچاتے ہوئے یا پولیس والوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ہائی بے پہ کھڑی ہوئے ایک ٹرک کے اندر گس کر پولیس والوں سے بستے ہوئے وہاں سے نکل جاتا ہے اور ادھر جب سبانتا کیرولین کے پاس پولوٹ اسی یہ بتاتی ہے کہ کمپنی کے لوگ اب اس کے الیکسن میں اس کی مدد نہیں کرنے والے ہیں تو کیرولین اس بات کو جاننے کے پاس پریسیڈنٹ کو ماننے کا پلان بناتی ہے اور جب وہ ایک کیمپین کو اٹینڈ کرتے ہوئے سپیچ دے رہی ہوتی ہے تب ہی اسے پریسیڈنٹ کی موت کی خبر ملتی ہے اور پھر اس کے پلان کے کامیاب ہونے کے ساتھ یا پریسیڈنٹ کے مرنے کے پاس اسے اگلا پریسیڈنٹ بنا دیا جاتا ہے اور جب سبانتا اس بات کو جاننے کے پاس اسے باتچیت کرنے کی کوشش کرتی ہے تو کیرولین اسے ایٹیٹیٹو دکھاتی ہوئے اور اسے جواب دیتے ہو بتاتی ہے کی اور ادھا جب پریس والے سارا کو ڈوٹنے کے لیے یا اسے پکڑنے کے لیے اس کے گھر پہ پہنچتے ہیں سارا ڈرک کے اوبر ڈوز کی وجہ سے وہاں پہ بےوس ملتی ہے اور ادھا جب بھی اسٹیڈمنٹ کے گھر پہ پہنچ کر یا مونٹانا میں پہنچ کر اس کے گھر کے اندر گس کر جب اسٹیڈمنٹ کو دیکھتے ہیں تو اسے سارے جھوٹ ایک کے بعد ایک یاد آنے لگتے ہیں اور ادھا جہاں ہیوار سائیکل کو چلاتے ہوئے اور ڈیویڈ ٹرک کے اندر بیٹھ کر پولیس والے سے دور نکل جاتا ہے وہیں باقی بچے لوگ پولیس سے چھپتے چھپاتے ہوئے ایر سٹیپ پہ پہنچنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں لیکن ادھا جب ایر سٹیپ پہ پولیس والوں کے سائرن سنائے دینے لگتے ہیں تو اب بروچی کا آبی اپنا ڈیسیجن لیتی اور پائلٹ کو لے کر وہاں سے اڑنے کا فیصلہ کرتا ہے میں یہ پہ پہنچنے ہے میں یہ پہ پہنچنے کا لیں اور پھر ائرپلین کے جانے کے بعد اور پولیس والوں کی وہاں پہ آنے کی وجہ سے وہ لوگ وہاں سے اپنی جان کو بچا کر جنگر کی طرح بھاگنے لگتے ہیں اور ان کے بھاگنے کے ساتھ ہی یا پولیس والوں کے پیچھا کرنے کے ساتھ یہ سیزن اور یہ ایپسوٹ بھی یہی پہ ختم ہو جاتا ہے تو بنتے کسی اور ویڈیو میں یا کسی اور ٹی بی سیریز کو ایکسپلین کرتے ہوئے تب تک کے لیے سکریہ موسیقی